حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے کہہ سروں کس رابی آئے تو عمر خاتر میں نہ لائے پر بلال اپشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق آدم نے کرسی چھوڑ دی ہاتھ بان کے کونے میں کھڑے ہو گئے کالا رنگ ہے نام بھی لکھنا نہیں جانتے لوگ کہنے لگے عمر تے کون آ رہا ہے جس کے لیے تیرا اتنا استقبال ہے تو تو بر کہنے لگے چپ کر چاؤ اس کی بات نہ کرنا اسے آنے دو حضرت سیدنا بلال آئے کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو فرمایا نہیں چپ کر یا بازو پکڑا اپنی کرسی پہ بٹھایا حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہوں مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے میں تو غریب ماں کا بیٹا غلام باپ کی علاقہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو تو غلام ہی پر جب سے مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا فرمایا وہ مجھے دن یاد ہے جب مکہ فتح ہوا تھا بہت ٹوٹ گئے تھے بڑے بڑے سردار تھے اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کعبے کی چھت میں چڑھ کے ادان دے تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جل گئے ہیں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے حضور نے فرمایا چپ کرو پدر میں مار کھا کے ادان پڑے تو بلال اہد میں پتھر بر سے ادان پڑے تو بلال تبتے سراؤں میں پڑے تو بلال ہر جگہ مار کھائے تو بلال اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا